ہیلو دوستو دوستو یہ ہے کہانی میرے گاؤں کی ہے جب میں گاؤں چھٹیوں میں گیا تھا میرے گاؤں میں ایک پرانی خندر حویلی ہے جس میں قریب 65 سالوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا یہ بات مجھے میرے گاؤں کے دوستوں نے بتایا جب یہ بات مجھے پتا چلا تو میرا من کرنے لگا کہ میں ایک بار اس حویلی کو دیکھوں مجھے ایسی جگہ پر جانا ان کے بارے میں جاننے کی بہت تلچسی تھی پھر ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جانے کا پلان بناتا ہوں اور اس خندر حویلی کے سامنے پہنچ جاتا ہوں وہاں دور دور تک کوئی آتا جاتا نہیں تھا میں نے جب یہ بات اپنے دوستوں سے پوچھا کی یہاں اگل بگل کوئی رہتا کیوں نہیں بلکہ لوگ اس راستے سے بھی آ جا نہیں رہے ہیں ایسا کیوں میرے دوست نے بتایا کی یہ حویلی سرک پرانی حویلی اور خندر نہیں بلکہ یہ حویلی ایک بھوتیس راپت حویلی ہے میں نے کہا ایسا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو میرے دوست نے کہا یہاں پورے گاؤں کی یہی مانا ہے کی اس کے بارے میں ایک بہت پرانی اور سچی گھٹنا یہاں پرسید ہے میرے من میں اس کے بارے میں جانے کا خیال آئے اور بڑھنے لگا میں نے پوچھا کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانے تب ان میں سے ایک دوست نے مجھے بتانا شروع کیا آج سے قریب پینسٹھ سال پہلے اس حویلی کے مالک بہت بڑے جمعیدار ہوا کرتے تھے ان کی ایک پتنی بھی تھی جو بہت سندر تھی ان کا نام سلکھا تھا اس میں ہی ڈاکو کے بھی خوف سے لوگ ڈرتے تھے ڈاکو کی ٹکڑی جس گاؤں میں بھی گھستی اس گاؤں کو پوری طرح برواد کر دیتی ایک بار ڈاکو کے سردار کو جمعیدار کے دھن اور سمپتی پر نجر پڑی جس کے بعد اس نے جمعیدار کے گھر ڈکیتی ڈالنے کا سوچا اس پر سبی ڈاکو نے ہاں کر دیا پھر ایک دن وہ بھی آیا جو جمعیدار نے کبھی سوچا نہیں ہوگا ڈاکو نے ایک دن جمعیدار کے حویلی پر رات میں ڈکیتی مار دی جمعیدار نے بھی اپنی سرکچہ کے لیے پہلے سے ہی کچھ سپاہی اور نوکر رکھے ہوئے تھے جو ڈاکو کے حویلی پر آنے کا ان سے لڑ پڑے کیونکہ جمعیدار کے سپاہی اور نوکر بہت کم اور صدہارن ہتیار کے ساتھ تھے وہیں ڈاکو کی سنکھیاں بہت زیادہ تھی اور اچھے ہتیار کے ساتھ لیس تھے جس کی وجہ سے جمعیدار کے سپاہی اور نوکر کو کچھ ہی دیر میں مار ڈالا اے سب جمعیدار دیکھنے کے بعد سوچا اس سے پہلے کی ڈاکو حویلی کا دروازہ توڑ کر کھج جائے اس سے پہلے اپنی پتنی اور خجانے کو چھپا دینا چاہیے پھر اس نے اس خجانے کو ایک حویلی میں ہی کسی خوفیہ جگہ پر چھپا دیا اور اپنی پتنی کو ایک کمرے کے اندر ایک اور خوفیہ کمرے میں چھپا دیا اور باہر سے کمرہ بند کر دیا اس کے بعد کچھ ہی دیر میں ڈاکو حویلی کا دروازہ توڑ کر اندر گھج گئے جس میں جمعیدار کی موت ڈاکو کے ہاتھوں ہو گئی پر جمعیدار کی پتنی کو ایک خوفیہ کمرے میں بند تھی اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا اس کی پتنی بہت چلائی لوگوں کو بلانے کی کوشش کی کمرے کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی پر وہ ان تک کچھ نہیں کر سکی اور بھوک پیاس سے وہیں ترب ترب کر مر گئی اس کی مرنے کے بعد اس کی لاس کے بدوو ہونے لگی لوگ حویلی میں گئے اور اس کمرے کو توڑ کر اس کی لاس کو وہاں نکال کر اس کا انتنسکار کر دیا کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ اپنی پتی کا انتجار اس کمرے میں کرتی ہے اس کا پتی کبھی تو آئے گا اور اسے اس کمرے سے اجاد کرے گا اور آج بھی اسے اس کی حویلی میں گھس پیٹیے یا اس کے بینے اجادت کے اندر آنے والے کو سجا دیا جاتا ہے میں نے پوچھا ایسا کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ اس حویلی میں تب دوستوں نے مجھے بتایا ایک بار ایک اپرادی جیل سے بھاگ جاتا ہے اور اس حویلی میں آ کر چھپ جاتا ہے اس کے بعد کوئی کچھ نہیں جانتا کہ اس حویلی میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے بس دوسرے دن اس اپرادی کی لاس اس حویلی میں منتی ہے میں نے بولا ایک حاصل بھی ہو سکتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک بار ایک چروہ اس حویلی میں ایک رات رکھنے کے لئے رک جاتا ہے جو صبح جندہ اس حویلی سے تو باہر آتا ہے پر اپنا مانسن سنتولن کھو دیتا ہے تب سے وہ آج تک پاگل ہے اے سب باتیں سن کر میری حمد نہیں ہوئی اس حویلی کے اندر جانے کی اس لئے ہم لوگ وہاں سے گھر چلے گئے اور دوبارہ پید میں کبھی اس حویلی کو دیکھنے نہیں گیا دوستو آپ کو یہاں کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر دیں دھنے واد